کراچی پھر جل رہا ہے ہی چل رہا کہ آخر کون کس کو مار رہا ہے اگر ایک طرف متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو دوسری طرف حقیقی کے گھروں میں بھی لاشے پہنچ رہی ہیں کیا ماضی کی طرح جب جنرل آصف نواز کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ نے حقیقی کو اپنی پس پردہ حمایت سے نوازا تھا اسی طرح پر کیا حقیقی کو اب پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی سبق سکھانے کے لیے دشمن کے دشمن کو گلے لگایا جا رہا ہے ایمکیو ایم کے رضا حارون اور حیدر ابباس سزوی تو کچھ وزیروں پر شرپسندی کی سرپرستی کرنے کی خبر دے رہے ہیں کیا حقیقی کو اپنا زور جمانے کے لیے کسی نے گرین سکلل دیا ہے لوگ تو اب پوچھ رہے ہیں کہ یہ لاشوں کے امبار پر سیاست ہو رہی ہے یا حالات واقعی حکومت وقت کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں کراچی میں بھڑکتی آگ پر تیل کون چھڑک رہا ہے ان حالات سے تو نوے کی دہائی کی بو آ رہی ہے صدر زرداری کی امن و امان کی بحالی کے لیے انتھک کوششوں کے باوجود کراچی کے حالات بگڑ رہے ہیں آخر کیوں؟